بول نیوز ہیڈکوارٹر سوپر کنگ کون عدلیہ پھر نشانہ مہنگائی کی بھاری بھرکم قس آٹا بھی غائب انور مقصود کیا کہ گئے اور نادیہ خان کے چرچے بولیجن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے پی ایس ایل سیزن ایٹ کی تو سی ٹی بجے گی سٹریج سجے گا چوکوں چکوں چکوں کا تفان آئے گا بیٹرز اور بولرز آپ پرس میں ٹکرائیں گے پاکستان سوپر لیگ کے آج میں سیزن کا آج سے سوپر آغاز ہوگا افتتا ہی تقریب ملتان میں ہوگی پہلے میچ میں چیمپینز لاہور کلندرز اور ملتان سلطانس ٹکرائیں گے رنگا رنگ افتتا ہی تقریب ہوگے جس میں شو بیز ورڈ کے ستاروں کی پوری کہکشا اتر آئے گی ساہر علی بگہ آسم ازہر اور دیگر آواز کا جادو جگائیں گے پی ایس ایل کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ زور پکڑ گیا آج افتتا ہی تقریب سے ایکشن پیکٹ شن پیکٹ کرکٹ کا نون سٹاپ سلسلہ شروع ہو جائے گا پی ایس ایل میں شرکت کے لیے تمام افغانی کھلاڑی بیس پروری سے پاکستان پہنچنا شروع ہوں گے ملتان میں پی ایس ایل میلے کی سائیڈ لائن پر کھلاڑیوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات حلہ گلا اور دیگر مصرفیات کا حیوال لاہور کلندس کے آل راونڈر حسین طلق کی سالگرہ کا کیک کٹا لاہور کلندس کا آخری پریکٹس سیشن ہوا محمد ازوان نے وکیٹ کیپر شاویز عرفان کو ٹپس دیں بابر آزم سے شادی کی اپیل پاکستان کے کٹ کہاں سب سے بڑا میلا اور بول پر ہوگی سب سے بڑی ٹرانس میشن رمیز راجہ اور سراجہ اور سکلین مشتاق ماہرانہ تفسرے کریں گے جمیل فاروقی کی میزبانی میں ہونے والی ٹرانس میشن میں سوہیب علوی کے تجزیے اور فہیم خان کے چھٹکلے رنگ جمائیں گے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی بی ایس ایل کا انتظار اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کو میدان میں ایکشن میں دیکھنے کے لئے بیتا کون کس ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہے آئیے آپ کو بھی دکھائیں شاور پہن ہوں کیونکہ خریدی صاحب نے ہمارے لیے بہت اچھا پر کیا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیم جو ہے انشاءاللہ بی ایس ایل کو ون کرے گی کیونکہ میرا تعلق لہور سے ہے اور افکوص لہور کے لندر میری فیورٹ ٹیم ہے اور یہ ایک پی ایس ایل جو باکستان میں ہونے جا رہا ہے یہ ایک ہلدی کمپیٹیشن ہے پی ایس ایل آٹھ ماہ ایڈیشن جو ہونے جا رہا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میری پسندیدہ جو ٹیم ہے کلاب ہے وہ پشاور ظلمی ہے میں گزشتہ جو سات اس کے ایڈیشن ہوئے ہیں اس میں بھی میں نے ان کو ہی سپورٹ کیا ہے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس دفعہ جو ہونے جا رہا ہے سیزن پی ایس ایل کا وہ پشاور ظلمی ہی جیتے گا میری ہمیشہ سے پسندیدہ ٹیم رہی ہے وہ اسلام آباد جنائیٹڈ ہے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اسلام آباد جنائیٹڈ جیتے ہیں پی ایس ایل کا میلہ جو اس دفعہ پاکستان میں ساجرہ ہے ہم اس میں سپورٹ کرنے ہیں کوئٹا گلیڈیٹر کو اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس کے کپتان جو ہے وہ سرفراز احمد ہے سرفراز احمد جایک بنائیاب کپتان ہے اسلام آباد جنائیٹڈی کپتان شاداب خان شادے کے بعد تہلیہ کے ساتھ کراچی پہنچے سکورٹ ٹوائن کرنے پر ساتھے کلائڈوں کی جانب سے شاندار طریقے سے ویلکم کیا گیا ساتھے کلائڈیوں نے شاداب خان کے سقبال کے لیے بلوں سے پل بنایا جس کے نیچے سے شاداب خان مسکرہ کر گزرے محفظ جمیت اور اسٹار روال راؤنڈر نے اپنی باتوں سے سب کو خوب ہسایا فہیم اشرف اور ساتھی کلائڈیوں نے بھی چھٹکولو چھوڑے میڈیا سے بات چیت کے دوران حسن علی کا شرطارتی موٹ فل آن رہا جی بھر کر پھل جڑیاں جڑیاں چھوڑی اور ایت کی پیشگی مبارک بات بھی دے دی کپتان بابر آزم سے شادی کی درفاست بھی کر دی ہدایتکار ادھاکار صدقار میز بان زیا مہیدین کراچی میں انتقال کر گئے ہیں زیا مہیدین کی نماز جنازہ آتھ نماز جوال کراچی میں عدا کی جائے گی زیا مہیدین بیس جون انیس سو اکتیس کو فیصلبات میں پیدا ہوئے تھے انتہائی افسوسنا خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ہدایتکار ادھاکار صدقار میز بان زیا مہیدین کراچی میں انتقال کر گئے ہیں مزید جان لیتے ہیں نمائندہ بولیوں اس کاشان صدقی سے جی کاشان صدقی بتائے گا جی بالکل رمشہ دیکھیں ممتہ داداکار مارو فیدایتکار اور ٹیوی میز بان زیا مہیدین سکیان میں برس کی عمر میں کرانچی میں انتقال کر گئے ہیں جبکہ کھاندانی جرائے کی جانت سے یہ بات سامنے بات سامنے آئیے زیا مہیدین طبیعت میں ناسازی کے باعث کرانچی کے نجی اسپطال میں بیرے علاج سے گوشتہ دنوں زیا مہیدین کو اسپطال میں منتقل کیا گیا تھا جہاں پر ایلٹرہ ساؤس کے بعد معلوم ہوا کہ ان کی آتھ میں کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے جس کے بعد ان کی آتھ کا آپریشن کیا گیا آپریشن کے بعد زیا مہیدین اسپطال کے انتی آئی نگیداش کے وارڈ میں منتقل کیا گیا تھا جبکہ دوسری جانی میں آپ کو بتاؤں زیا مہیدین 20 جون 1931 کو فیصلہ باد میں پیدا ہوئے زیا مہیدین کے والد کو پاکستان کی پہلی فلم لارنس اور ایرائیہ میں بھی کام کرنے کا موقع ملا جس میں انہوں نے ایک یادکار اپنا کردار بھی ادا کیا تھا زیا مہیدین نے زیا مہیدین شو کے نام سے اسٹیج پرگرام کی کی مذہبانی بھی کی بھی حکومت نے مرہوم کو 1912 کو علال امتیان سے بھی نوازتا تھا جس کے خاندانی ذرائع کی جانی سے یہ بات بھی سامنے آئیے زیا مہیدین کا نوازت جنازت جو ہے فیس فور میں باقی یہ صرف امام بھارگاہ میں بات نمازر زور جوے ادا کیا جائے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ کاشان سے دیکھئے اپڈیٹ کرنے کے لیے سیاسی میدان کا روح کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون تھا عمران خان کی حکومت گرانے والا مرضی کے فیصلے کروانے والا سب کو احکامات دینے والا احتساب سے روکنے والا عمران خان نے اپنے دور حکومت سے لے کر خاتمے تک کی ساری رودوادات قوم کے سامنے رکھ دی خطاب میں کہا کہ ساری قوم کو پتا ہے کہ میری حکومت باجوا نے گرائی ایک سارمی چیف نے باتیں کی مجھے حیرت ہوئی اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کے طرف لے کے جا رہا تھا میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا تو تسلیم کر لیا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ گرانے کا ساری قوم کو ویسے ہی پتا عرشت شریف شہید نے بڑی زبردست بات کی وہ کون تھا تو تو سب کو پتا تھا وہ کون تھا یہ نہیں میں سوچ رہا تھا کہ وہ تسلیمی کر جائے گا کہ وہ میں تھا پہلے تو اس نے ایکانومی کی طرف کہا پھر اس نے فورن پالیسی کی طرف کہا کہ امریکہ بڑا نراز تھا پھر اس نے سیاست کی بھی باتیں کی تو ایکانومی کا بھی ایکسپرٹ پولٹکس کا ایکسپرٹ فورن پالیسی کا بھی ایکسپرٹ وہ جو پاور اس جنرل باجوا کے پاس تھی سوپر کینگ تھا سب کے اوپر بیٹھا ہوا سارے فیصلے ہوں گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب جنرل باجوا فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن اگر میں امران خان کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں اتصاب ہونا چاہیے جب باجوا صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ اتصاب نہیں ہوگا تو اتصاب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے تسلیم بھی کر دیا کہ نیب کو بھی وہ کنٹرول کرتے تھے تنکیب تو امران خان کی ہوتی تھی ہر دوسرے دن پنچنگ بیگ تو میں تھا پاور رولے کے بیٹھے تھے اور ان کے فیورٹ شباز شریف تھا آپ شباز شریف کو کچھ نہیں کر سکتے اور اس کو فیصلہ کیا ہوا تھا کہ پرائی منسٹر پر فیصلہ کبھی پہلے کا ہوگا امران خان نے امریکی ٹی وی کو بھی انٹرویو دیا واضح کیا کہ ابتداء میں امریکہ کے جانب سے مجھے ہٹانے کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا حکومت گرانے میں امریکہ کے کردار کی نفی بھی نہیں کی جا سکتی قمر جاوید باجوہ نے امریکہ کو باور کروایا کہ میں امریکہ مخالف ہوں امران نے عبام سے عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کی اپیل کر دی ہے خطاب میں کہا کہ عدلیہ کو ہماری ضرورت پڑے گی ہر قسم کا دباؤ دالیں گے ماضی کی تنہا عدلیہ پر دباؤ دالنے کی کوشش کر رہے ہیں آئین کی پروٹیکشن کے لیے ساری قوم آپ اپنی عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ پورا ہماری عدلیہ کے اوپر زور لگا ہے اپنی عدلیہ کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے ان کو ہماری ضرورت پڑے گی کیونکہ ابھی سے ہی ان کے خلاف سٹیٹ پنسانی شروع ہو گئی ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں تیاری کریں ہاں انہوں نے ہر قسم کا پریشر ڈالنے آتی آپ پاکستان کا آئین جو واضح طریقے سے کہتا ہے نوے دن کے آگے الیکشن نہیں جا سکتی نوے دن کے بعد یہ دو کیر ٹیکر گورنمنٹس یہ حکومتیں غیر آئیں نہیں ہو جائیں الیکشن سے یہ ڈرے ہوئے ہیں پہلے کہتے جی ووٹ کو عزت دو اور آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یہ تب الیکشن کروائیں گے سب سے پہلے عمران خان کو دسکوالیفائی کرو عمران خان کو جیل میں ڈالو یہ نواز شریف کی شرائط ہیں اس کو وہ لیول پلائنگ فیلڈ کہتا ہے تیریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کرو شرمناک رول ہے اس ملکی الیکشن کمیشن کا میں نے کبھی اس طرح کی بے شرم الیکشن کمیشن نہیں دیکھی جب یہ سمجھے گے کہ یہ گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے ان کے لیے تب یہ چاہتے ہیں الیکشن کروائیں جتنی بھی دیر آپ کرنے جتنی دھانلی کرنے ڈازال کوئی بول اڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکلین مشتا رمیز راجہ سوہیب الوی جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات گیانہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے